سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراسان کا اقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد دوسرے روز سرے شام ہی قراتیس ماروہ اور توانا نے اپنے کوچ کی تیاری مکمل کر لی تھی انہوں نے سارے بستر باندھ رکھے تھے اور بڑی بیتابی سے خینس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے قراتیس بندے ہوئے بستر پر بیٹھی تھی ماروہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی توانا بھی سیڑیوں پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ جس وقت خینس پتھر پر ہاتھ مارے تو وہ فوراں اسے کھول دی قراتیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں ماروہ سے پوچھا اگر وہ نہ آیا تو پھر ماروہ کی آواز میں ایک عظم تھا وہ ضرور آئے گا ماں میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا اس کی باتوں کی پختگی اور عظم کی گہرائی میں شک کی گنجائش ہی نہ تھی اسے کسی خاص وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی ورنہ وہ ابھی تک آ چکا ہوتا آج اگر وہ نہ آیا تو تو ہم اس کا انتظار کریں گے اس کے بغیر اس تہخانے سے نکلنا خود اپنی ہی موت کو دعوت دینا ہے اسی لمحے پتھر پر دستک ہوئی ماروہ مسکرا اٹھی اور خوش ہوتے ہوئے توانا سے کہا توانا قینس آ گیا ہے پتھر ہٹا دو اور سنو اس کے ساتھ پہلی جیسی بدتمیزی مت کرنا توانا مسکرا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو وہ اس گھر کا ایک فرد ہے توانا جب پتھر اٹھانے لگا تو ماروہ نے بڑی آہستگی کے ساتھ قراتیس سے کہا ماں میں کہتی تھی نا وہ ضرور آئے گا قراتیس مسکرا دی ہاں بیٹی تم سچ کہتی تھی ماروہ نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو خینس سیڑھیوں پر کھڑا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اس کے کندے پر اسی طرح شاہن بیٹھا ہوا تھا اور بوسیدہ پوستین پر جگہ جگہ برف کے گالے پڑے تھی اس کے دوسرے کندے پر کمان لٹک رہی تھی اور پیٹ پر تیروں سے بھرا ترکش بھی تھا خینس کو دیکھتے ہی ماروہ نے کہا ماں شک کر رہی تھی کہ تم نہیں آوگی مگر میں کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور آئے گا خینس اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میں نے جب آنے کا وعدہ کیا تھا تو کیسے نہ آتا قراتیس بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تبانہ بھی سیڑیاں اتر کر ان کے پاس آ گیا خینس نے پوچھا تم لوگ تیار ہو ہاں بلکل تیار ہیں ماروہ نے جلدی سے کہا تم نے بھگی کا انتظام کیا ہے ٹیلے کے بائن جانب گھنے درختوں کا جو ایک جھنڈ ہے اس کے اندر بھگی کھڑی کر آیا ہوں کتنے گھوڑوں کی ہے دو گھوڑوں کی پھر تو بہت ہی اچھی ہے پر تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی برف پڑی ہوئی ہے اس لیے گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں اب بھی باہر برف باری ہو رہی ہے قراتیس نے دخل اندازی کی اوپر سپاہی ہیں میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں وہ تیداد میں چھے ہیں میں ایک بار پھر باہر جا رہا ہوں تاکہ ان سے نمٹ کر یہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ صاف ہو جائے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دوانہ نے کہا وہ تیداد میں چھے ہیں ان کے سامنے اکیلے جانا خودکشی ہوگی ماروہ بول اٹھی خینس یہ دوانہ یوں ہی ہے ماروہ نے کہا اس سے بہتر تلوار تو میں چلا لیتی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی یہاں تیخانے میں صرف ماہی رہے گی خینس نے انہیں منع کر دیا تم دونوں یہی رہو گے قراتیس جلدی سے بولی یہ بہت زیدی ہے خینس جانے تو باہر بس تم ذرا اس کا خیال رکھنا ویسے یہ فنون حرب میں ماہر ہے دوانہ سے یہ ہر حالت میں زیادہ تجربے کا رہے خینس سیڑیاں چڑھا پھر پتھر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا ماہول بلکل پرسکون تھا اور برف باری ابھی تک جاری تھی اب کیا سوچ رہے ہو خینس نے ہنٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا کماند سمحالتے ہوئے ترکش سے گئی تیر نکال کر اس نے اپنے سامنے رکھ لیے پھر ایک تیر چلا کر چڑھایا اور تاک کر مارا جو جاگتے ہوئے دو سپاہیوں میں سے ایک کا دل چاٹتا ہوا نکل گیا اس نے چونکہ دینے والی آواز حلق سے نکالی اور زمین پر لوٹنے لگا دوسرا ساتھی ابھی اسے سمحالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ خینس کی طرف سے ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور دوسرا ساتھی بھی زمین پر تڑپنے لگا ماروان خینس کی پیٹ تپ تھپاتے ہوئے نیچے سے آواز میں کہا مانتی ہوں تمہارے نشانے کو دونوں سپاہی آگ کے علاؤ کے گرد بٹھے ہوئے تھے جو ہی وہ تیر کھا کر علاؤ سے دور ہو گئے وہ ساری جگہ آگ سے روشن ہو گئی دونوں سپاہیوں کے شور اور واویلا کرنے پر ان کے سوہ ہوئے چاروں ساتھی بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھی اپنے دونوں ساتھیوں کو خون میں لٹ پیت دیکھ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور چوکن نے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اسی وقت خینس نے ایک اور تیر مارا اور تیسرا سپاہی بھی دھیر ہو گیا ماروان نے اس بار خینس کی پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے زور سے کہا بہت اچھے خینس آہستہ بولو خینس نے اس کی اس عدا پر مسکراتے ہوئے کہا اب کہے کی فکر ہے خینس تین وہ ہیں اور تین ہم ہیں اب تو ہم انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے یہ بات نہیں میں چاہتا ہوں تم دونوں یہاں سے ہلو ہی نہیں اور یہ سب ختم ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی ہر بات میں زد نہیں کرتے جب تک میں نہ کہوں تم دیوار کی اوٹ سے باہر نہ آنا خینس کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا باقی تین سپاہی بے حد چوکن نے ہو گئے تھے اور وہ گرے پڑے ستونوں اور دیوانوں کی اوٹ لیتے ہوئے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے خینس دیوار کی اوٹ سے باہر آ گیا اور ان تینوں کو للکا رہا ہمیں گھیرنے کی کوشش فضل ہوگی میرے سامنے آؤ میں تم تینوں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں وہ تینوں سامنے نہ آئی اور اب وہ اکیلے خینس کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے تھے خینس نے ایک وحشی قحقہ لگایا تم تینوں ناتان ہو میں تمہاری ایک ایک حرکت کا مطلب سمجھ رہا ہوں خواری زم میں وہ تلوار نہیں جو میرے خون کی پیاسی ہو لو سنبھلو اب میں تمہیں بدترین اور زلطہ مز موت مار دوں گا کی طرف اشارہ کیا شاہین نے پر پھڑ پھڑائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان تینوں میں سے ایک آہوزاری کر رہا تھا شاہین ان کی آنکھیں نکل چکا تھا خینس کے کہنے پر شاہین جب دوسرے سپاہی پر جھپڑ رہا تھا تو تیسرے سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے شاہین کو مارنا چاہی مگر خینس فوراں آگے بڑھا اور ایک ہی وار میں اسے خون میں نہلا دیا دوسری طرف شاہین بھی اپنا کام کر چکا تھا تینوں جب واپس مڑتے ہوئے تیخانے کی جانب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا قراتیس بھی تلوار سنبھالے ان کے قریب ہی کھڑی تھی ماروا بھاگ کر اسے لپڑ گئی خینس نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا ماں اس نے اکیلے ہی سب کو ختم کر دیا اور اس کا یہ شاہین اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے قراتیس مسکرا رہی تھی میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں بیٹی خینس نے ان دونوں کو چھونکا دیا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہاں اب ہمارے لیے ہر لمحہ ایک نیا خطرہ جنم لے رہی ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے قراتیس جلدی جلدی تھیخانے کی طرف بڑھ گئی چلو جلدی اپنا سامان لیں اور یہاں سے بھاگنے کی کریں چاروں تھیخانے میں آئے تینوں بستروں کو ملا کر دو جگہ باندیا گیا تھا خینس نے وہ دونوں بستر اٹھا لیے اور ایک کونے میں پڑی ہوئی لکڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے توانہ سے کہا توانہ یہ ساری لکڑیاں رسی میں باندھ کر اٹھا لو راستے میں کام آئیں گی توانہ نے فوراں ساری لکڑیاں ایک رسی میں باندھ کر اٹھا لی قراتیس اور ماروہ دونوں نے اپنے اپنی انی شالیں اول لی تھی ماروہ نے کھانے کا سامان اور خوشک پھل بھی ایک رمال میں باندھ کر اٹھا لیے تھی جو ایک روز قبل خینس لایا تھا سب تہخانے سے باہر آئے اور پتھر بند کر دیا خینس کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے چلتے ہوئے وہ درختوں کی جھن میں آئے وہاں دو گھوڑوں کی ایک بھگی کھڑی تھی اور ایک طرف خینس کا کھوڑا بھی بندہ ہوا تھا خینس نے قراتیس اور ماروہ دونوں کو بھگی میں بٹھا لیا بستر اور لکڑیاں بھی ان کے پاؤں کی جگہ رکھ دیں پھر اپنے گھوڑے کے اوپر جو وہ اپنا بستر ڈال گیا تھا وہ بھی اس نے تہ کر کے بھگی میں رکھ کر اس کے پردے اچھی طرح بند کر دیئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اس نے دوانہ سے کہا دوانہ اوپر چڑ جاؤ اور بھگی کو میرے پیچھے پیچھے لاؤ چار میل کا ایک چکر کاٹ کر وہ دریائے جیجون کی طرف جانے والی شہرہ پر چڑ گئی ساری رات وہ سفر کرتے رہی گھوڑوں کی رفتار بہت سست تھی کیونکہ بھگی کے پہیے برف میں دھس رہے تھے دوسرے روز سہ پہر کے قریب جبکہ دریائے جیجون کے کنارے کناری کوہستانی علاقے میں سے گزر رہے تھے ایک جگہ بھگی کے گھوڑے رک گئی توانہ نے بہترے ہانکے مگر زور لگانے کے باوجود وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے تھی توانہ نے نیچے اتر کر دیکھا تو گاڑی کے پہیے ایک فٹ تک برف میں دھس رہے تھی ماروانے بھگی کا پرتہ ہٹا کر باہر دیکھا اور توانہ سے پوچھا کیا بات ہوئی بھگی برف میں دھس گئی ہے وہ سخت گھبرایا ہوا تھا خینس کہاں ہی وہ آگے جا رہا ہی تو اس کو آواز دونا تم بھی بس یوں ہی ہو توانہ نے خینس کو آواز دی اور وہ بھگی کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر کر اس نئی مسئبت کا جائزہ لینے لگا قراتیس اور ماروہ بھی باہر آ گئی تھی خینس نے توانہ سے کہا تم اوپر بیٹھ کر گھوڑوں کو ہانکو اور میں پہیہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں توانہ نے گھوڑوں کو ہانکا خینس نے زور لگا کر پہیہ گھمایا تو جون جون بھگی آگے بڑھتی گئی پہیے اور زیادہ نیچے دھستے چلے گئے خینس مایوس ہو کر کھڑا ہو گیا توانہ بھی نیچے اتر آیا ماروہ نے بڑی اداسی سے پوچھا اب کیا ہوگا خینس خینس نے کچھ سوستے ہوئے جواب دیا بھگی کو یہیں چھوڑتے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں ساتھی اس نے بھگی کے سارے پردوں کو اٹھا کر سامان باہر نکالنا شروع کر دیا توانہ نے جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر زور سے ورف پر پھینکا تو ایک قریبی چٹان کے پیچھے سے ایک لمبے بالوالی پہاڑی بھیڑ اٹھی اور ایک طرف بھاگ نکلی اسے دیکھتے ہی خینس نے شاہن کو اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکا دونوں کا تماشا دیکھنے کے لیے خینس بھاگ کر جب ایک برف سے دھکی ہوئی چٹان پر چڑھنے لگا تو اس کا پاؤں فسل گیا اور وہ لڑکتا ہوا بھری طرح ایک دوسری ذرا نیچی چٹان پر چا گی رہا وہاں بھی وہ جمنے نہ پایا تھا اور گیند کی طرح لڑکتا ہوا وہ دریائے جائجون کی کنارے پر جا روکا ماروہ قراتیس اور توانہ اسے بڑی پریشانی سے دیکھ رہے تھی کپڑے جھاڑتا ہوا جب وہ کھڑا ہو گیا تو وہ تینوں مطمئن دکھائی دینے لگے اٹھتے ہی خینس ادھر ادھر دیکھنے لگا شاہین اور بھیڑ کہیں دکھائے نہ دے رہے تھے قبر نہیں کہاں کھو گئے تھے دور پہاڑی پر کھڑی ہوئی ماروہ نے اسے پکارا چھوڑو بھیڑ کو خینس واپس آ جاؤ اسی لمحے خینس کو شاہین دکھائی دیا وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے پیچھے سے نکلا تھا خینس بھاگتا ہوا ادھر گیا اس نے دیکھا کہ شاہین نے بھیڑ کی آنکھیں نکال دی ہیں اور وہ چٹان کے دامن میں کھڑی ہیں خینس کے قدموں کی آہد پا کر وہ اندھا دھن بھاگ نکلی مگر ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور دوہری ہو کر گر گئی خینس نے لپک کر اسے اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھ کر واپس چل دیا بھیڑ اٹھائے وہ اوپر آیا اپنی پوستین کے اندر سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اسے برف پر لٹا کر زباہ کر دیا توانہ اور اس نے مل کر اس کی چمڑی اتار دی اور وہ ماروہ سے ایک بڑا رومال لے کر اسے اس میں بان دیا پھر انہوں نے بھگی کے گھوڑے علاہدہ کیے اور دونوں بستر کھول کر ان کے اوپر ڈال دی کھانے کا سامان خینس نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈالا اور اپنا بستر بھی زین کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے پر ماروہ اور قاراتیس کو بٹھا دیا بھگی کے ایک گھوڑے پر توانہ بیٹ گیا اور اپنے آگے لکڑیوں کا گھٹھا رکھ دیا دوسرے گھوڑے پر خینس بیٹ گیا اور اس نے اپنے آگے رومال میں بندہ ہوا گوشت گھوڑوں کا چارہ اور پانی کا مشکیزہ رکھ لیا انہوں نے تھوڑی دیر ہی سفر کیا ہوگا کہ برف پھر گرنے لگی تھی مگر انہوں نے سفر جاری رکھا شام سے ذرا پہلے وہ شہرہ سے دائیں جانی بھٹ کر کسی پناہگاہ کی تلاش کرنے لگی کیونکہ رات کے وقت برف باری میں سفر جاری رکھنا ممکن نہ تھا اندھیرہ جب خوب پھائل گیا تو وہ ایک غار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے غار کا مو بہت بڑا تھا اور وہ گھوڑوں سمیت ہی ان میں داخل ہو گئی سب نیچے اتری سارا سامان اتار کر ایک جگہ دھیر کر دیا ماروہ اور قراتیس نے فرش پر جار بستر لگا دیئے خانس نے تینوں گھوڑوں کو ایک کونے میں کھڑا کر کے ان کے سامنے چارے کے توبرے رکھ دیئے تھے اتنی دیر میں توانہ نے آگ کا علاؤ روشن کر دیا تھا اور پھر ماروہ اور قراتیس توانہ کی مدد سے گوشت بھوننے لگی خانس بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو گرم کرنے لگا آگ کے شولے جب خوب بھڑک اٹھے تو خانس ایک طرف دیکھتے ہوئے چونکر اٹھا غار میں جگہ جگہ ہٹیاں پڑی ہوئی تھی اور ان میں سے کچھ انسانی پنجر اور خوبڑیاں بھی تھی اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا وہ اٹھ کر ہٹیوں کی طرف بڑھنے لگا تو ایک بار پھر وہ چونکا اور جھک کر فرش پر دیکھنے لگا وہاں جگہ جگہ کسی درندے کے پاؤں کے نشانات تھے خانس فکر مند ہو گیا دوبارہ وہ آگ کے علاؤ کے پاس آیا جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور ساری غار کا جائزہ لینے لگا غار میں اس بڑے دروازے کے علاوہ اور کوئی بھی چھوٹا سراخ تک نہ تھا ماروہ نے اس کی اس حرکت پر چونکتے ہوئے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو خانس وہ پھر علاؤ کے پاس آیا اور جلتی ہوئی لکڑی اس میں رکھنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کھینچ لی ہم ایک نئی مسئبت میں آپ پھسے ہیں قراتیس نے گھبراہی ہوئی آواز میں پوچھا وہ کیا یہ غار کسی دریندے کی عام آجگاہ ہے توانہ ماروہ اور قراتیس تینوں کی رنگ پیلے پڑ گئے توانہ نے حمد کر کے پوچھا تم نے کیسے جانا وہ دیکھو جگہ جگہ انسانی پنجر اور کھوپڑیا پڑی ہیں اس کے علاوہ غار میں دریندے کے پاؤں کے تازہ نشانات بھی ہیں ماروہ اور زیادہ گھبرا گئی اور روحنسی آواز میں کہا اب کیا ہوگا خینس تم فکر نہ کرو میں اس کا بندوبست کرتا ہوں خینس نے سب کے ڈھارز بند آئی اس پر قراتیس نے پوچھا پنجے کس دریندے کے ہیں میرے خیال میں تو بھیڑیے کے ہیں ماروہ نے مایوسی سے کہا کیا خبر شیر یا چیتے کے ہوں نہیں نہیں یہ چھوٹے کتے کی طرح کا پنجہ ہے شیر کے پنجے تو بہت بڑے ہوتے ہیں ماروہ رو پڑی پھر اب کیا ہوگا خینس ہسی میں ٹال گیا تو تم روتی کیوں ہو تم دونوں گوشت بھونتی رہو توانا تم اٹھو اور تلوار لے کر ان کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہاں ماروہ تم اور ماں بھی دونوں اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو اس کے ساتھی اس نے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور اسے غار کے موپر رکھنے کے بعد وہ تلوار اور ڈھال لے کر اس پر بیٹھ گیا اس کا شاہین بھی اس کے کندے پر تھا خینس ایک بار غور سے غار کے باہر دیکھ کر ماروہ کی طرف رخ مورتا ہوا بولا میرے شاہین کے لیے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر ایک طرف رکھ دینا ماروہ اور پھر میری بات بھی سننا ماروہ نے اسی وقت تھوڑا سا گوشت کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی کیا بات ہے سنو تمہاری ماں اور توانا دونوں ہی کم دل ہیں تم ایک باہمت اور حوصلہ من لڑکی ہو میں تم سے ذکر کر رہا ہوں یہ غار کسی بھیڑیے کی نہیں چیتے یا شیر کی ہے بلکہ چیتا بھی نہیں شیر کی ہے کیونکہ جو پنجے میں نے دیکھے ہیں وہ تازہ اور کافی بڑے ہیں ماروہ خوف سے کام گئی حکلاتے ہوئے اس نے پوچھا تو پھر میرے خیال میں ہم ابھی یہ غار چھوڑ دیں تم تو کام پر رہی ہو اس وقت غار چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے شیر یہیں کہیں ہوگا راستے میں اس نے اگر ہم پر اچانک حملہ کر دیا تو ہمارے لیے زیادہ نقصان دے ہوگا حمد کر کے ماروہ نے جواب دیا میں تو جانتی ہوں کہ تمہاری موجودگی میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں اچھا تم جاؤ اور آگ کے پاس جا کر بیٹھو اور ہاں اگر کوئی زیادہ ہی خطرہ آن پڑے تو تلوار کے بجائے جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے ماروہ جب ماں کے پاس دوبارہ جا کر بیٹھ گئی کہتا ہے خینس ماروہ ٹال گئی کچھ نہیں امی قراتی اس نے اداس لہجے میں کہا میں سمجھ گئی ہوں بیٹی کہ اس نے کیا کہا ہے یہ غار کسی بھیڑیے کی نہیں بلکہ کسی بڑے درندے کی ہے توانہ نے بھی یہ بات سن لی تھی اور غوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں بجلی کی طرح کونت گئی خینس کی آواز پھر غار میں گونجی توانہ آگ کا ایک علاؤ غار کے باہر بھی روشن کر دو اس سے ایک طرف تو غار کی طرف آنے والا راستہ روشن ہو جائے گا دوسرے جو بھی درندہ اس غار میں رہتا ہے وہ اس قدر جلدی غار میں داخل نہ ہوگا کیونکہ علاؤ دیکھ کر وہ ضرور ٹھٹکے گا اور اس طرح مجھے موقع مل جائے گا کہ میں اسے آسانی سے ٹھکانے لگا سکوں توانہ نے اذر پیش کیا اگر میرے آگ جلاتے جلاتے ہی کوئی چیز باہر سے آگئی تو پھر ماروہ نے اسے ڈانٹا بزدل تم لکڑیاں غار کے باہر رکھو میں خود وہاں آگ کا علاؤ روشن کرتی ہوں توانہ نے اٹھ کر کچھ لکڑیاں غار کے باہر رکھ دی ماروہ نے بھی آگ کے علاؤ میں سے چند جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور باہر آ کر آگ لگانے لگیں توانہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا ماروہ نے اسے خفگی سے کہا تم جاؤ امی کو گوشت بھوننے میں مدد دو توانہ قراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گیا ماروہ نے آگ کا علاؤ خوب روشن کر دیا اب غار کی طرف آنے والا راستہ اچھی طرح دکھائی دینے لگا تھا ہلکی ہلکی برف اب بھی گر رہی تھی علاؤ روشن کر کے ماروہ مڑی اور خائنس کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی دروازے کے ایک طرف تم بیٹھے ہو تو دوسری طرف میں بیٹھ جاتی ہوں اس طرح ہم آنے والی ہر مسئیبت کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے نہیں تم جاؤ ادھر جا کر بیٹھ جاؤ مجھے تمہاری جب ضرورت ہوگی تو پلا لوں گا ماروہ پھر قراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور گوشت بھوننے میں مدد کرنے لگی کافی دیر گزر گئی گوشت بھون کر انہوں نے آگ کے پاس ہی رکھ دیا تھا غار کے باہر جلتا ہوا علاؤ ایک بار پھر خوب جل کر مدھم ہو گیا تھا اب اس میں اور لکڑیاں ڈال دی گئی تھی اور دوبارہ وہ خوب روشن ہو گیا تھا اچانک باہر آہٹ سنائی دی خینس چوکنہ ہو گیا پھر اس نے جب باہر دیکھا تو اسے یوں دکھائی دیا جیسے چار چمکتے ہوئے ستارے غار کی طرف دیکھ رہے ہوں اس نے باہر دیکھتے ہی دیکھتے کہا تیار ہو جاؤ کوئی چیز آ رہی ہے ماروہ قراتیس اور توانہ نے اپنی اپنی تلواریں سونت لیں سب نے دم سادھ لیے تھی غار میں گہرہ سکوت چھا گیا تھا ہر کوئی اپنے دل کی دھڑکن تک سن سکتا تھا اس دوران ماروہ کی گھبرائیوی آواز ابری کیا چیز ہے خینس خینس نے مدھم سے آواز میں کہا ابھی کچھ پتا نہیں چل رہا بہرحال دو ہیں اور ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں علاو کی روشنی کے دائرے میں آئیں تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہیں تھوڑی دیر بعد روشنی کے حالے میں دو جوان اور تنومن شیر نمدار ہوئی وہ نر اور مادہ تھی غار کی طرف بڑھتے ہوئے اب ان کی رفتار پہلے کی نسبت خاصی تیز ہو گئی تھی شاید وہ انسانی بوپا گئی تھی خینس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراں فضا میں پرواز کر گیا ساتھی خینس کی آواز بھی ابری دو شیر ہیں سب کا خون خوشک ہو کر رہ گیا تھا اور خینس کھڑا ہو کر دروازے کی اوٹ لے کر باہر دیکھنے لگا تھا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شاہین نر شیر پر جھپٹا جب وہ اس کی ایک آنکھ نکال رہا تھا تو شیر بری طرح دہاننے لگا تھا غار کے اندر قراتیس ماروہ اور توانہ بری طرح سہم گئے تھے اور گھوڑے بیدک گئے تھے نر کے دہاننے پر ماتا گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر وہ غار کی طرف بھاگی گو غار کے سامنے آگ کا علاو روشن تھا مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جب پھلانتی ہوئی غار کے اندر داخل ہو رہی تھی تو این اسی لمحے خینس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر تلوار مار دی مادہ کی گردن کٹ کر علاہدہ ہو گئی اور وہ غار کے دہانے کے پاس ہی گر گئی شاہین نر کی ایک آنکھ نکال چکا تھا مگر مادہ جب غار کی طرف بھاگی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نکلا تھا اور خینس نے جس وقت مادہ کی گردن کٹی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہی شیر غار میں داخل ہو گیا تھا غار میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا شاہین خینس کے پاس واپس آ گیا تھا شاید وہ اس کی آنکھیں نکال چکا تھا گھوڑے بری طرح بھی تک گئی شیر کی ابو تو وہ پہلے ہی پا چکے تھی اب جو شیر غار میں داخل ہوا تو وہ بے تہاشہ بھاگتے ہوئے غار سے باہر نکل گئے تھی شیر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا مو دیوار کے ساتھ لگائے غرہ رہا تھا خینس آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا آگ کے علاؤ کے پاس آیا اور تینوں سے سرکوشی کی تم تینوں باہر نکل جاؤں ایک شیر کو تو میں ختم کر چکا ہوں دوسرا شاہین نے اندھا کر دیا ہے اب یہ ہمارے لئے نقصان دے ہے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تمہاری موجودگی یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ میرے قدموں کی چاپ سن لے اور غصے کے عالم میں غار کے اندر ادھر ادھر بھاگے ایسی صورت میں وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے چلو جلدی کرو باہر چلے جاؤ ماروہ نے کچھ کہنا چاہا مگر خینس نے ہونٹم پر انگلی رکھتے ہوئے کہا زد نہ کرنا ان کی باتچیت سے شیر اور زیادہ غرہ نہیں لگا تھا وہ تینوں جب باہر نکل گئے تو خینس آہستہ آہستہ شیر کی طرف بڑھا اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے میں تلوار تھی شیر کی گردن پر وار نہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنا سر اور گردن غار کی دیوار کے ساتھ لگائے رکھے تھی قریب جا کر خینس نے تلوار اٹھائی اور خوب طاقت کے ساتھ اس نے اپنی تلوار شیر کی کمر پر گرائی اس کا پچھلا دھڑ کٹ کر زمین پر گر گیا وہ اس قدر بلند آواز میں دہاڑا کہ پوری غار کام پوٹھی خینس بھاگ کر ایک طرف ہٹ گیا تھا تھوڑی دیر تک سسک سسک کر وہ مر گیا خینس اس کے دھڑ کے دونوں ہی سے گھسیٹتا ہوا باہر لائیا اور اسے غار کے دھانے پر باہر پھینک دیا مادہ شیر کو بھی گھسیٹ کر اس نے غار سے باہر پھینک دیا پھر وہ باہر نکلا ماروہ اور قراتیز ایک برف سے ڈھکی ہوئی چٹان کے پیچھے کھڑی تھی ان کے قریب ہی توانہ بھی سہمہ ہوا کھڑا تھا تینوں ہی سردی سے کام پرہی تھی خینس کو دیکھتے ہی ماروہ نے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا شیر ختم ہو گیا خینس خینس مسکر آیا ہاں ختم ہو گیا توانہ نے خدشہ ظاہر کیا دیکھ لینا کہیں زندہ ہی نہ ہو ابھی تک خینس کھل کر ہز دیا تم تو سائیوں سے بھی ڈرتے ہو وہ تینوں اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئی قراتیز نے فکر مندی سے کہا گھوڑے تو بھاگ گئے اب کیا کریں گے خینس نے ایک چٹان پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا گھوڑے کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے اس نے موں میں انگلیاں ڈالی اور زور سے سیٹی بجائی دور کہیں چٹانوں کی اوٹ میں اس کا گھوڑا ہن ہنایا تھوڑی دیر بعد وہ ایک چٹان سے نکلا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا اس کے پیچھے پیچھے دوسرے دونوں گھوڑے بھی تھے خینس نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی مو سے ہلایا پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے غار میں لے آیا دوسرے گھوڑے بھی اندر آ گئی اور دوبارہ وہ اپنے اپنی توبرے سے چارہ کھانے لگے خینس نے اپنے گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا کلھاڑا کھولا اور باہر چل دیا کدھر جا رہے ہو ماروہ نے پوچھا میں باہر دو درخت دیکھ کر آیا ہوں انہیں کٹ لاؤں یہ لکڑی تو تھوڑی دیر ختم ہو جائے گی اور ہمیں صبح تک آگ روشن رکھنی چاہیے آؤ توانا تم بھی میرے ساتھ چلو تم لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اندر لاتے جانا اور میں کٹتا جاؤں گا دونوں باہر جانے لگے تو ماروہ نے پوچھا میں بھی ساتھ چلوں غار سے باہر نکلتے ہوئے خینس نے جواب دیا نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں خینس نے دونوں درخت کٹ دیے اور توانا سارے لکڑیاں اٹھا کر اندر لے آیا اب ان کے پاس لکڑیوں کا خاصا دھیر لگ گیا تھا غار کے باہر جلتا ہوا علاؤ انہوں نے بجھا دیا اور اندر جلتی ہی بھی آگمی اور لکڑیاں ڈال دیں جتنی دیر تک وہ لکڑیاں کٹتے رہے ماروہ اور قراتیس نے بھنا ہوا گوشت کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر نمک مرس ڈال دیا تھا خینس نے ماروہ سے بچا ہوا گوشت کا ٹکڑا لے کر اسے مزید چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا اور شاہن کے آگے ڈال دیا اور وہ چاروں بھی گول دائری کی شکل میں آگ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے کھانے کے بعد ماروہ سارے بستر درست کرنے لگی اس دوران خینس نے توانا سے کہا رات کو جا کر پہرہ دے لوگے یا نہیں اب تو رات بھی کافی ہو چکی ہے توانا سے پہلے ماروہ بول پڑی کیوں نہیں دے سکے گا تم آرام کرو خینس رات کو توانا جاگے گا توانا نے اپنا عذر پیش کیا رات کو کوئی اور دریندہ آگ ہسا تو پھر خینس نے اس کے گندے پر ہاتھ مارا تم بھی بزدل ہی ہو اول تو کوئی دریندہ آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ آماجگاہ ان دونوں نرمادہ شیر کی تھی اور کوئی دوسرا جانور ادھر رخ کرنے کی جورت ہی نہیں کر سکتا خاص کر اس وقت جبکہ ان دونوں دریندوں کی لاشیں غار کے دہانے پر پڑی ہیں ویسے اگر کوئی تمہیں خطرہ محسوس ہو تو مجھے فورا جگا لینا جلدی اٹھ جاؤ گی نا ہاں کیوں نہیں اٹھوں گا اچھا پھر تم لوگ سو جاؤ میں جاگوں گا خینس ماروہ اور قراتیز بستروں پر لیٹ گئے اور توانا اپنے بستر میں بیٹھ کر پہرہ دینے لگا برف باری تھم گئی تھی سورج نکل آیا تھا ماروہ جب جاگی تو اس نے دیکھا کہ قراتیز آگ کے علاؤ کے پاس بھٹھی تھی اور توانا خینس کے بستر پر سویا ہوا تھا ماروہ نے قراتیز سے پوچھا خینس کہا ہے ماں قراتیز نے ایک اور لکڑی آگ کے علاؤں میں رکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر ہوئی اٹھ کر باہر گیا ہے اور یہ توانا کب کا سو رہا ہے رات کا آدھا حصہ خینس سویا تھا اس کے بعد وہ خود پہرہ دیتا رہا اور توانا کو سلا دیا ماروہ اٹھ کر باہر آ گئی غار کے دہانے کے پاس ان دونوں نر اور مادہ شیر کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس نے دیکھا دھوپ خوب چڑی ہوئی تھی خوراک کی تلاش میں فضاؤں کو چیرتے ہوئے ادھر ادھر توتے سویور و سوروت سہر گا رہے تھے پھر اس کے کانوں میں کسی کے گانے کی آواز سنائی دی یقیناً وہ خینس ہی کی مزہور کن اور مدبھری آواز تھی وہ بھاگتی ہوئی ایک چٹان پر چڑ گئی دور دریائے جائجون کی طرف سے خینس اسے آتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں کچھ شکار کی ہوئے پرندے تھے وہ گاتا ہوا غار کی طرف آ رہا تھا خینس کی فسونخیز آواز پھر ماروہ کی سمات سے ٹکرائی وہ گا رہا تھا ناظرین عورتوں کے بہت سے شہروں کو میں نے زمین پر پچھاڑ کر اس حال میں چھوڑا کہ ان کے شانے کا گوشت ہونٹ کٹے ہوئے شخص کی باچ کی طرح آواز کرتا ہے جو لوگ لڑائیوں میں موجود تھے تجھے بتائیں گے کہ میں لڑائی پر چھا جاتا ہوں اور تقسیم غنیمت کے وقت دامن کشا رہتا ہوں جب ہمارا کوئی بچہ دوچ چھوڑانے کی مدد کو پہنچتا ہے تو دوسرے افوام کے متکبر سردار اس کے سامنے سزدہ کرتے ہوئے سرنگوں ہو جاتے ہیں چٹان کے قریب آ کر جب اس کی نظر ماروہ پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا ماروہ جلدی جلدی نیچے اتری اور خینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا کہاں چلے گئے تھی وہ مسکر آیا ذرا دریا کی طرف گیا تھا اور یہ پرندے کیسے شکر کر لیے اپنے اس شاہین سے پھر تو یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیوں نہیں یہ میرا بہترین دوست ہے میرے دشمن پر خونخواری سے حملہ آور ہوتا ہے شکار کرتا ہے اس کے علاوہ پیغام رسانی بھی کرتا ہے اس کو جہاں سے بھی فضا میں چھوڑ دوں یہ میرے گھر پہنچ جائے گا کتنے عرصے میں تم نے اسے یہ تربیت دی پانچ سال لگ گئے ہوں گے دونوں غار میں آئے خینس نے توانا کو جگایا اور دونوں کوچ کی تیاری کرنے لگے قراتیس اور ماروہ نے شکار کی ہوئے پرندے بھون لیے اتنی دیر تک خینس اور توانا گھوڑے تیار کر چکے تھی تھوڑی دیر بعد وہ غار سے نکل کر چٹانوں سے گھیرے ہوئے راستوں کو اپور کر کے ایک بار پھر دریائے جائجون کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے شام ہو گئی تھی اور خینس ماروہ قراتیس اور توانا کے ساتھ اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا بالکونیوں اور گھروں کی کھڑکیوں کے پردوں کی اوٹ میں سے عورتوں کی وحی سہر کر دینے والی آوازیں سنائی دینے لگی تھی وہ خوش آمدید کہہ رہی تھی اہلوں وسہلوں ومرحبا ماروہ اور قراتیس ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ سی ہو کر دیکھ رہی تھی اتنے میں خینس انہیں لے کر اپنی حویلی میں داخل ہو گیا اس کی ماں سلامہ بھائی احمد خالہ مراجل اور خالہ ذات بہن دمنا نے ان سب کا گرم جوشی سے استقبال کیا توانا کو احمد اپنے گھر لے گیا اور دمنا سب کے گھوڑے باندھنے لگیں سلامہ اور مراجل قراتیس اور ماروہ کو اندر لے گئے خینس نے گھوڑوں سے سامان علاہدہ کرتے ہوئے دمنا سے پوچھا ہر بھائی آیا ہے دمنا ایک گھوڑے کو باندھ رہی تھی کوئی بھی نہیں آئی ان کا کوئی ساتھی آیا نہیں خینس نے گھوڑوں سے سامان علاہدہ کر دیا اور دمنا نے ان کے توبرے دانے سے بھر کر انہیں چڑھا دیئے پھر اس نے خینس کو کپڑے نکال کر دیئے اور وہ لباس تبدیل کر کے جب ماروہ اور قراتیس کے طرف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ماروہ اس کی ماں اور خالہ کو اپنی داستان سنا رہی تھی اسے دیکھتے ہی سلامہ نے بڑے پیار سے کہا آجاؤ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ان کی مدد کی یہ تو انسانی فرض تھا ماں خینس اندر آ گیا اتنے میں دمنا بھی اندر آ گئی اور ماروہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی سلامہ پھر بولی وہ دمنا سے مخاطب ہوئی تھی تم اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو بیٹی دمنا جب کھڑی ہوئی تو ماروہ نے اپنی ماں سے کہا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں ماں جواب میں قراتیس سلامہ کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے قراتیس سے پوچھا کیا کہتی ہے دمنا کے ساتھ جانے کو کہتی ہے تو چلی جائے ماروہ اور دمنا دونوں مسکراتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئی خینس بھی اٹھا اور ایک دوسرے کمرے میں اپنے بڑے بھائی احمد اور توانا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا قراتیس ماروہ اور توانا نے دو دنوں تک خینس کے گھر میں قیام کیا اس دوران ان کی آرائش کا کچھ ایسا خیال رکھا گیا تھا کہ ان کے سفر کی ساری صعوبت جاتی رہی تھی سلامہ اور دمنا تو انہیں زیادہ ٹہرانے پر بزید تھی مگر قراتیس نے منت سماجت کر کے کوچھ کی اجازت لے لی ایک روز وہ دوپہر سے کافی دیر پہلے تیرمز شہر میں داخل ہوئے قراتیس اور ماروہ کا گھوڑا آگے آگے تھا خینس اور توانا ان دونوں کی رہنمائی میں ایک نہایت خوبصورت اور وسیحویلی میں داخل ہوئے جس کے اندر انجیر، سیب، انگور، بادام اور خوبانی کے پودوں کا خوبصورت باغ بھی تھا حویلی کی عمارت زہ منزلہ تھی جس کے دائیں جانب باغ تھی اور اس سے آگے حویلی کے حدود میں ہی کچھ اور مکان بھی بنے ہوئے تھے پوری حویلی کے گرد قلعے کی طرح دیوار کھیچی ہوئی تھی جب وہ اس حویلی میں داخل ہوئے تو دو غلم بھاگتے ہوئے آئے اور ان کے گھوڑے پکڑ لئے وہ ماروہ قراتیس اور توانہ کے ساتھ بڑے تپاک اور بے تکلف انداز میں باتنگ کر رہے تھی شاید وہ پہلے سے ہی ان کو جانتے تھی خینس گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا ان میں سے ایک گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا دوسرا خینس اور توانہ کو حویلی کے ایک کمرے کی طرف قراتیس اور ماروہ حویلی کی دوسری جانب چلی گئی تھی وہ غلام انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا کافی دیر تک خینس اور توانہ چپ چاپ ہی بیٹھے رہی آخر تنگ آ کر اور وقت گزارنے کی خاطر خینس نے توانہ سے پوچھا یہ ان کی خالوں کا گھر ہے توانہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ہاں کیا نام ہے اس کا اس کا نام تفائل ہے خینس چونگ پڑا تفائل کہ تم جانتے ہو اسے نہیں تو پھر تم نے اس کا نام کیوں دھورایا بس یوں ہی یہ میری عادت ہے اس تفائل کی اولاد کیا ہوگی اس کا ایک لڑکا ہے جس کا نام وصیف ہے قینس کے ذہن میں شاہی کے الفاظ گونجھٹے درمس کا ایک امیر کبیر پارسی ہے اس کا نام تفائل ہے یہ سارا کام اس کا اور اس کے بیٹے وصیف کا ہے انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع دی اور قافلے سے جو ذرو جواہرات اور دولت ہاتھ آئی تھی اس کا ایک حصہ تفائل کو بھی ملا تھا قینس کا ہاتھ اس خود تلوار کے دستے پر جا کر ٹہر گیا اتنے میں باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی اور وہ سنبھل گیا ایک خوب قداور اور ڈھلتی ہوئی عمر کا مرد اندر آیا پہلے وہ توانہ سے ملا پھر قینس سے ملتے ہوئے اس نے کہا قراتیس اور ماروہ مجھے تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہیں ہم سب ہی تمہارے مشکور ہیں اسی وقت دو جوان اندر آئی ان میں سے ایک تو تناور بھرے ہوئے جسم کا کوئی سخت جان جوان تھا اور دوسرا کچھ دبلہ تھا وہ معامر مرد پھر بولا میرا نام تفائل ہے پھر اس نے دبلے جوان کی طرف اشارہ کیا یہ میرا بیٹا وصیف اور اس نے اس تناور جوان کی طرف اشارہ کیا اس کا نام باغر ہے قراتیس اور ماروہ کو لانے کے لیے میں نے اسے خورزم بھیجا تھا مگر یہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا قراتیس اور ماروہ نے مجھے تمہارے متعلق جو داستان سنائی ہے اس کی روح سے میں تمہاری بہدری اور شجاعت کی داد دیتا ہوں تفائل نے اس بار ذرا ایاری سے کہا ماروہ نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا میں بھول گیا ہوں بھلا سا نام تھا کیا نام ہے تمہارا اس کی باتچیت سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں مصنوعی پن ہے خینس نے بلا ججک کہہ دیا میرا نام خینس بن یوسف ہے باغیر اور توصیف اس نام پر اس طرح چونگ پڑے جیسے انہیں پہلے خبر نہ تھی تفائل باغیر اور وصیف کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے بولا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں خینس چوکن نہ ہو گیا اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی گو وہ دشمنوں کے اندر آپ حسا ہوا تھا تاہم اس کے اوسان بحال تھے تفائل باغیر اور وصیف کو ایک الاہدہ کمرے میں لے گیا اور بڑی رازداری سے کہا جس بھیڑیے کی ہمیں تلاش تھی وہ خود ہی یہاں آ گیا ہے وصیف نے اپنا خدشہ پیش کیا بڑا بلا دیو اور قوی جوان ہے کسی نے صحیح اسے بھیڑیا کہا ہے تفائل نے شاید اس کی تشفیہ کے لیے کہا اپنا باغیر بھی اس سے کم تر جوان تو نہیں اب تم دونوں میری بات سنو وہ ہمیں پہچان گیا ہے اسے یہاں ختم کرنا ٹھیک نہیں قراتیس اور ماروہ اسے ہاتھ نہیں لگانے دیں گی اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی ترقیب سوچو ورنہ وہ آج ہی رات ہم سب کو ختم کر کے چلا جائے گا تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھیں کس قدر خوفناک ہو گئی تھی باغیر پہلی بار بولا تم نے کیسی اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں پہچان چکا ہی ماروہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کسی دشمن کی تلاش میں خوارزم گیا تھا یقیناً وہ تمہارے تاقب میں ہی گیا تھا تم اکیلے گئے تھی شکر کرو خیریت سے آگئے ہو اور اس سے سامنا نہیں ہوا باغیر نے دانت پیستے ہوئے کہا اگر مل جاتا تو آز زندہ نہ ہوتا میں تو کہتا ہوں اسے نکالو باہر اور میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اگر وہ میرے سامنے چند ثانیے بھی ٹہر سکا تو باغیر نے کہا توفیل نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی ایسا کرنا بے وقوفی ہے کوئی اور ترقیب سوچو پھر ایک کام اور کرو وہ کیا تم کسی طرح اس کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ میں آج اکیلہ اپنے گھر جا رہا ہوں یقیناً وہ بھی کسی بہانے سے یہاں سے نکل کر میرا تاقب کرے گا میں اسے اپنے پیچھے لگا کر دریائے زینم کے اس پار لے جاؤں گا پہاڑ کے اوپر میں اپنا ایک آدمی پہلے سے ہی کھڑا کر دوں گا جو کمند پھینکنے میں ماہر ہے وہاں ہم اس پر کمند پھینکنے کر پھسا لیں گے اور وہی ختم کر دیں گے بھلو کسی ترقیب ہے تفعل خوش ہو گیا بس بالکل ٹھیک ہے خینس اسی طرح کمرے میں توانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ماروہ اندر آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ خینس خینس کھڑا ہو گیا کہاں تم آؤ تو سہی نہ وہ اس کے ساتھ ہو لیا ماروہ اسے ایک کمرے میں لے گئی جس میں آرائش کا ہر قسم کا سامان تھا کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا جو شاید ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا ماروہ نے خینس سے کہا تم اس کمرے میں رہو گی اور ساتھ والا کمرہ میرا اور امی کا ہے دونوں کمرے کے درمیان دروازہ بھی ہے اب تم درمیانی دروازے سے نکل کر امی کے پاس جا کر بیٹھو میں ذرا توانا کو بازار بھیجاؤں وہ کیوں تاکہ وہ تمہارے لئے کپڑے لے کر آئے اس کی کیا ضرورت ہے بس تم چھپ رہو میں جو کچھ کروں گی اس میں میری اپنی خوشی شامل ہوگی ماروہ جب باہر جانے لگی تو خینس پھر بولا سنو ماروہ وہ اس کے سامنے آنکھ ہڑی ہوئی میری امی نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کس طرح ہمارا ایک تجارتی قافلہ لٹا تھا اور میرے پیچھے ایک شخص نے کیرائے کے قاتل لگائے ہوئے ہیں ہاں بتایا تھا وہ شخص تمہارا خالو دفائل ہے اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں خوارزم میں اپنے ایک ایسے دشمن کے پیچھے لگا تھا جسے مجھے قتل کرنے پر معمور کیا گیا تھا وہ جوان بھی وہی ہے جسے تمہارے معمور نے تم دونوں ماں بیٹی کو لانے خوارزم بھیجا تھا اور وہ ناکام واپس لوٹایا تھا اس کا نام باغیر ہے اور وہ اب بھی اسی حویلی میں ہے میں اسے خود دیکھ چکا ہوں ماروہ اداس ہو گئی اور عجیب طرح سے خینس کی طرف دیکھنے لگی برا مان گئی ہو ماروہ چونگ پڑی نہیں ہرگز نہیں جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اگر کہہ دوں تو برا تو نہیں مانو گے ہاں بے شک کہو میں ہر قسم کی باتیں سننے کا عادی ہوں خینس نے کہا تو پھر سنو مجھے تم دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہو تمہارا دشمن میرا دشمن ہے خواہو میرا خالو ہی کیوں نہ ہو میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی تمہاری سلامتی اور خوشی مجھے اپنی جان پر بھی مقدم ہے یقین کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ کھل کر کہوں خینس نے آگے بڑھ کر ماروہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے میں تمہارے ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں ماروہ میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی جذبہ رکھتا ہوں آج سے تم میری عزت ہو تمہیں خوش رکھنا اور تمہاری حفاظت آج سے مجھ پر فرض ہے ماروہ نے بے اختیار ہو کر اپنا سر خینس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا اور خوشی سے ملے جلے جذبات میں کہا تمہارے یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑا انام ہے خینس میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی متع مل گئی ہے اب تم جہاں بھی رہو مجھے اتمنان ہوگا کہ تم میرے ہو باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور دونوں فوراً علاہدہ ہو گئی ماروہ نکل گئی اور خینس سات والے کمرے میں قراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک کھانا آ گیا قراتیس ماروہ اور خینس تینوں نے اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھایا اور جب وہ کھانا کھا چکے تو طفیل کمرے میں آیا اور خینس سے کہا ہمارا ایک عزیز جس کا نام باغیر ہے ہمارے پاس ٹہرا ہوا ہی واپس اپنے گھر جا رہا ہی میں اسے الویدہ کہہ آؤں پھر تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا طفیل جب چلا گیا تو خینس بھی فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا ماروہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آگئی اور پریشانی سے پوچھا کیا بات ہے میں ذرا باہر جا رہا ہوں میں جانتی ہوں تم اس کا تاقب کروگی ہاں میں ضرور اس کا تاقب کروں گا میں آج ہی اسے اپنا حساب بے باگ کر لوں گا تم ذرا توانا سے کہوں میرا گھوڑا تیار کرے ماروہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ خینس پہلے ہی بول پڑا کوئی زد نہ کرنا ماروہ یہ میرا فرض ہے مجھے تم کتنی عزیز ہو یہ میں جانتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھو گی ماروہ کا سر جھو گیا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی باغر سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار حویلی سے باہر نکلا دور باغ کے اندر تفائل اور وصیف کھڑے اسے دیکھ رہی تھی اس کے پیچھے ہی پیچھے خینس بھی حویلی سے نکلا ماروہ کھٹکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی خینس جب حویلی سے باہر نکل رہا تھا تفائل نے خوش ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وصیف سے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ضرور باغر کا تاقب کرے گا چلو یہ بھلا خود بخود ہی سر سے اتر گئی باغر اور اس کا ساتھی خود ہی اسے نمٹ لیں گے شہر کے اندر دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے تقریباً دو فر لانگ کے فاصلے پر چلتے رہے خینس بڑا چھپ چھپ کر اس کا تاقب کر رہا تھا شہر سے باہر نکل کر باغر نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا دی اور اسے پوری رفتار کے ساتھ دوڑا دیا خینس بھی اس کے پیچھے تھا اور اس کا گھوڑا بھی سرپٹ دوڑ رہا تھا وہ کش اور وہاں سے سمرقن جانے والی شہرہ پر گھوڑے دوڑا رہے تھی دونوں نے جب دریائے زنیل کے پل کو اپور کیا تو اب پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا باغر کا گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا مگر خینس کا گھوڑا اس کے پاؤں پر پاؤں رکھتا آ رہا تھا پہاڑی سلسلے میں آ کر خینس نے زور سے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی لانا تھے تیرے عربی ہونے پر اگر تو اس سفتی ٹٹو کو نہ پکڑ سکے گھوڑا ہی نہیں نایا اور پہلے کی نسبت اپنی رفتار تیز کر دی اب اس کے سمون سے چھوٹے چھوٹے کنکر پیچھے کی سمت اڑ رہے تھے خینس نے پھر گھوڑے سے کہا میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو دوست پر دشمن آج اگر نکل گیا تو تیری اور میری دونوں کی بے عزتی ہے گھوڑا اب بار بار نتھریں پھڑ پھڑا رہا تھا اور لمحہ بلمحہ فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا اور اس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ زین پر بیٹھا ہوا شاہن بار بار اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا دونوں گھوڑے جب ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو ایک چٹان کے اوپر سے باغیر کے آدمی نے کمند پھینکی جو خینس کے گلے میں پھز گئی وہ گھوڑے سے بری طرح پتھریلی زمین پر گر گیا اور گھوڑا تھوڑی دور آگے جا کر رک گیا اور پھر واپس مڑ گیا خینس پشت کی بل زمین پر گرا تھا اور چونکہ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش تھا لہٰذا اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی خینس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا ایک لمحہ زائے کیے بغیر اس نے گلے میں پھسی ہوئی کمند پکڑی اور ایک زوردار جھٹکہ دے کر اپنی طرف کھینچا چٹان پر کھڑا جوان نیچے آ رہا اور ایک پتھر پر گرتے ہوئے دلدوس چیخ کے ساتھ ختم ہو گیا اس وقت تک باغیر بھی اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنا نیزہ سیدھا کرتے ہوئے پہلے اس نے قہقہ لگایا پھر غصے میں کہا لو سنبھلو دیکھتا ہوں تم کیسے بستے ہو میرے وار سے اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور پھر نیزہ کا بھرپور وار کیا خینس جست مار کر دوسری طرف گر گیا اور بچ گیا فوراں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اب اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی باغیر پھر حملہ آور ہو چکا تھا خینس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڈ لگائی اس نے فوراں گھٹنے دھورے کر لیے اور زمین پر جھک گیا باغیر کا دوسرا وار بھی خالی نکل گیا خینس نے گھوڑے کی باغیں کھینچیں تو وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر زور سے ہن ہنایا شاید یہ اس کی فتح مندی کا اعلان تھا خینس نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی شاباش چلو اب تمہاری باری ہے ساتھی وہ زور سے چل آیا سم لو سفدی کتے گھوڑا تیزی سے مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا باغیر جب مڑ رہا تھا تو خینس کا گھوڑا اس کے پیچھے پہنچ کر اور پھر اپنی ٹانگیں اٹھا کر ہن ہنایا اور این اسی لمحے خینس حملہ آور ہو چکا تھا باغیر نے بچنا چاہا اور ناکام رہا خینس نے تکبیر بلند کی اللہ ہو اکبر اور اس کی گردنٹ کٹ کر اللہ ہدا کر دی وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور جس جوان نے اس پر کمند پھینکی تھی اس کا بھی سر کٹ لیا دونوں سر اس نے خوب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈالے اور واپس شہر کی طرف چل دیا خینس شہر میں داخل ہوا بازار سے گزرتے ہوئے ایک سبزی فروش کے پاس آ کر رک گیا جو ضعیف العمر تھا اور داڑی ساری کی ساری سفید تھی خینس اس کے پاس گھوڑے سے اترا تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا پھر بڑی رازداری سے پوچھا کہ تم مجھے شاہی کے گھر کا پتہ نہ بتا سکو گی اس بوڑے نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا پھر استحفامیہ لہجے میں بولا کہ تمہارا نام خینس بن یوسف ہے ہاں مگر تم نے کیسے جانا شاہی نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے اس کے متعلق پوچھو گی بوڑھا کھڑا ہو گیا آؤ میرے ساتھ خینس اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا ایک گلی میں گھس کر وہ تھوڑا سا آگے بڑھا پھر ایک مکان کے دروازے پر دستک دی تھوڑے دیر بعد شاہی نے دروازہ کھولا اور خینس کو دیکھتے ہی باہر نکلا اور اس سے لپڑ گیا بوڑھا واپس لوڑ گیا اور شاہی نے خینس کو اندر لے جا کر ایک کمرے میں لا بٹھایا وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا مجھے امید تھی کہ تم ضرور آوگے میں نے اس سبزی والے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا اور تمہارا نام بھی اسے بتا دیا تھا تم ذرا بیٹھو میں کھانے کا کہہ آؤں پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں خینس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاسے بٹھا لیا تم بیٹھو میں کھانا کھا چکا ہوں کہاں سے اسی پارسی توفیل کے ہاں توفیل کے ہاں سے شاہی چونگ پڑا سنو میں تمہیں پوری بات سناتا ہوں توفیل کی جو بیوی ہے نا اس کی بہن خوارزم میں رہتی تھی شاہ خوارزم کو معذول کر کے اس کا بھائی خورزاد اختیدار پر قابض ہو گیا اور اس نے باٹشاہ کے وفادار سب جرنیلوں کو قتل کر کے ان کے مکانوں کو آگ لگا دی توفیل کی زوجہ کی خواہر بھی اس ظلم کا شکار ہوئی اس کا شوہر بھی جرنیل تھا جسے قتل کر دیا گیا اور وہ خود اور اس کی ایک لڑکی اپنے ایک غلام اور لونڈی کے ساتھ ایک تہخانے میں پناہ گزن ہو گئی تھی توفیل نے باغیر کو خوارزم ان کو ہی لانے کے لیے بھیجا تھا مگر وہ ناکام لوٹایا اتفاقا میری ملاقات اس کی لونڈی سے ہو گئی جو بازار سے چوری چھپے سودا سلف خریدنے آئی تھی اس نے مجھے تہخانے کا پتا بتایا اور میں خیریت کے ساتھ ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اب میں ان کے ہاں ہی ٹہرا ہوا ہوں وہاں میں نے باغیر کو بھی دیکھ لیا تھا اور پھر جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے دریائے زنیل کے اس پار اسے قتل کر دیا میرے غیال میں یہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی جس کے تحت وہ اپنے گھر جا رہا تھا لیکن راستے میں انہوں نے ایک چٹان پر ایک جوان کھڑا کر رکھا تھا جس نے مجھ پر کمت پھینک کر مجھے بیبس کرنا چاہا مگر وہ ناکام ہوئے اور میں نے دونوں کو قتل کر دیا شاہک نے ایک بار پھر اٹھ کر اسے چمٹا لیا اب تمہارے ذمہ ایک کام ہے شاہک دوبارہ اس کے پاس بٹھ گیا کہو میں ہر وقت تیار ہوں میں باغیر اور اس کے دوسرے ساتھی کا سر کٹ کر اپنے ساتھ لائیا ہوں آج رات تم ایسا کرنا کہ وہ دونوں سر تمہیں اس وقت تفیل کے کمرے میں پھینکنا ہوں گی جب وہ ابھی پوری طرح سویا نہ ہوگا اور یہ سر تمہیں اس کے بستر کے اوپر پھینکنا ہوں گی شاہک نے فکر مندی سے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ سو گیا ہی اس کا بندوبست میں کروں گا اندھیرہ جب خوب پھیل جائی تو تم اس کی حویلی سے دور ہٹ کر بیٹھ جانا اور یہ خیال رکھنا کہ تم حویلی کے شمالی جانب بیٹھے ہو اس طرف بیرونی دیوار کے وست میں چنار کا ایک درخت ہے میں اس درخت سے ایک رسی باندھ کر باہر پھینک دوں گا اور تم اس کے ذریعے اندر داخل ہو جانا میں تفیل کی کمرے کی جو پشت کی کھڑکی ہے وہ کھول دوں گا تم اس کھڑکی میں سے دونوں سر اندر پھینک کر فوراں اسی رسی کے ذریعے باہر چھلانگ لکانا اور جاتے وقت رسی لہرا کر درخت کے اوپر پھینک جانا تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے مجھے اس خاص وقت کا کیسے پتا چلے گا جب مجھے وہ دونوں سر اندر پھینک نہ ہوں گی خینس مسکرا دیا تم فکر کیوں کرتے ہو تم شمالی دیوار کی طرف آ کر بیٹھ جانا اور فضا کی طرف دھیان رکھنا میں اس جانب سے جلتے ہوئے پروں والا ایک تیر ماروں گا پھر جس وقت تمہیں وہ جلتا ہوا تیر دکھائی دے تم فوراں رسی کے ذریعے اندر آ جانا بس اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں خینس کھڑا ہو گیا نقدی کی ایک تھیلی نکال کر شاہک کی گوت میں پھینک دی اور باہر چل دیا میں اب چلتا ہوں تم آؤ وہ دونوں سر مجھ سے لے لو شاہک اس کے ساتھ ہو لیا خینس نے اپنے گھوڑے کی خرجین کھول کر اسے تھما دی یہ ہیں دونوں سر تم انہیں خرجین سمیت رکھ لو میں خرجین بعد میں تم سے لے لوں گا اور ہاں اسے اچھی طرح دھلا بھی دینا شاہک نے خرجین تھام لی اور خینس باہر نکل گیا دوبارہ وہ تفیل کی حویلی میں داخل ہوا ماروہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ابھی تک بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی خینس کو حویلی میں داخل ہوتے دے کر اس کے ہنٹم پر مسکراہت کھیل گئی تفیل اور وصیف نے بھی خینس کو استبل کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا وہ دونوں پریشان ہو گئے تھی خینس کا زندہ لوٹ آنا ان کی سازش کے ناکام ہو جانے کی دلیل تھی ان دونوں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک کمرے میں چلے گئی خینس جو ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا اس کا ہاتھ فوراں تلوار کے دستے پر چلا گیا اور جب اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ماروہ دروازہ بند کر رہی تھی وہ شاید دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی خینس مسکرا دیا ماروہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی میں تو اس قدر بیتابی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی امی بار بار کمرے میں آنے کو کہتی رہی مگر میں یہیں کھڑکی میں کھڑی ہو کر تمہارا انتظار کرتی رہی شکر ہے تم خیریت سے لوٹائی ہو باغیر کا کیا بنا انہوں نے میرے ساتھ ایک سازش تیار کر رکھی تھی تاہم میں نے اسے اور اس کے ساتھی دونوں ہی کو قتل کر دیا ماروہ فکر مند ہو گئی کیسی سازش راستے کے ایک جانب ایک چٹان پر ان لوگوں نے کمند پھینکنے والا ماہر ایک جوان کھڑا کر رکھا تھا باغیر کا تاقب کرتا ہوا جب میں اس جگہ پہنچا تو اس نے مجھ پر کمند پھینک دی ماروہ نے بیتابی سے پوچھا پھر کیا ہوا کمند میرے گلے میں فز گئی میں چکرا کر زمین پر گر گیا مگر میں نے وقت ذائع نہ کیا زور سے کمند جب اپنی طرف کھینچی تو وہ ایک پتھر پر گر کر مر گیا اور باغیر میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اب تم ایسا کرنا چھپ کر اپنے خالو کی کمرے میں جانا اور اس کی شمالی کھڑکی کی چٹکی اندر سے کھول دینا ماروہ گھبرا گئی کہ تم ان کو بھی تم گھبراو نہیں میں اسے قتل نہیں کروں گا جب وہ سو رہا ہوگا تو صرف اس کے کمرے میں باغیر اور اس کے ساتھی کا سر پھینکواؤں گا اس طرح شاید اسے عبرت ہو کہ برے کاموں کا انجام پورا ہوتا ہے سر کہاں ہیں اور پھینکنے والا کون ہے میں ان دونوں کے سر کاٹ کر اپنے ایک دوست کو دے آیا ہوں میری طرف سے اشارہ پاتے ہی وہ کھڑکی کی راستے دونوں سر اندر پھینک دے گا لیکن اشارہ کیسے دوگی ماروہ نے پوچھا اس کمرے کی کھٹکی سے ہی شمال کی طرف جلتے ہوئے پروں کا ایک دیر پھینکوں گا ماروہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بستر تک لے گئی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں کیا لائی ہو یہ دیکھو اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا میں تمہارے لیے ایک پوستین تمہارے دمنا تمہاری امی اور خالہ کی کپڑے لائی ہوں خینس نے دیکھا وہ ایک قیمتی پوستین تھی اس کے علاوہ دوسرے کپڑے بھی بہت اچھے تھی کیوں لائی ہو خینس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا بس میری مرضی جب تم یہاں سے جاؤگی تو جاتی دفعہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا میں یہاں سے سیدھا گھر تھوڑا ہی جاؤں گا تو کہاں جاؤگی ہر بھائی کا پتہ کرنے شومان جاؤں گا پھر تو اور زیادہ اچھا ہے وہاں سے واپسے پر تم مجھے ملتے جانا اور ہاں امی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پھر تو سارا کام ہی آسان ہو گیا ہے ہاں یہ تو ہے چلو ساتھ والے کمرے میں امی اور خالہ بیٹھی ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں میں کھڑکی کی چٹکی کھول دوں گی تم فکر نہ کرنا دونوں ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے اندر قراتیس اور اس کی بڑی بہن نتیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی وہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے رات خوب بیٹ چکی تھی توفیل اپنے خوابگاہ میں جا چکا تھا نتیان بھی سونے کے لیے جا رہی تھی خینس اور ماروہ بیٹھیں باتیں کر رہی تھی اور ان کی وجہ سے قراتیس بھی ان کے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی ماروہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی اور پھر واپس آ کر سر کے ایک ہلکے سے اشارے سے خینس کو باہر جانے کے لیے کہا خینس اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا کمرے میں جلتی ہوئی شما سے اس نے ایک تھیر کے پروں کو آگ دکھائی اور وہ فوراں بھڑک اٹھی خینس نے اسے کمان پر چڑھایا اور کھڑکی سے شمال کی طرف چلا دیا تھیر روشنی دیتا ہوا دور تک فضاء میں تیرتا چلا گیا خینس دوبارہ ماروہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پہلے کی طرح باتنگ کرنے لگا شاہک حویلی سے دور درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس نے جب فضاءوں میں تیرتا ہوا تھیر دیکھا تو وہ اٹھا اور حویلی کی طرف بھاگنے لگا اس نے وہ خنجیر جس میں کٹے ہوئے سر تھے اپنے گلے میں باندھ رکھی تھی بھاگتا ہوا وہ حویلی کی دیوار کے پاس آیا اور اس کے وسط میں خینس کے بتائے ہوئے چنار کے درخت کے پاس وہ دیوار ٹٹولنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ رسی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے رسی کو کھینچا وہ خوب مضبوط تھی اس کے مدد سے وہ دیوار پر چڑ گیا رسی اس نے باہر ہی رہنے دی اور درخت کے سہارے سے وہ نیچے اتر گیا اندھیرے میں قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے وہ تفائل کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا شیشے میں اس نے اندر جھانکا تفائل سویا ہوا تھا اور اس کا چہرہ جو ننگا تھا وہ مخالف سمت کو تھا اس نے ہلکے سے کھڑکی کو پیچھے دبایا تو وہ بغیر کسی آواز کے کھل گئی شاہک نے خرجین سے دونوں سر نکالے اور ایک ساتھ تفائل کے بستر پر بھینکے اس کے بعد وہ واپس اسی چنار کے درخت کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تفائل تڑپ کر اٹھا باغر اور اس کے ساتھی کا خون آلود کٹا ہوا سر دیکھ کر اس کے موں سے چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح واولہ کرتا ہوا برامدے میں آیا اور مدد کے لئے پکارنے لگا تفائل کی بیوی بھی اٹھ گئی خینس ماروہ اور قراتیز بھی تیزی سے نکل کر برامدے میں آ گئی تفائل سب کے ساتھ پھر کمرے میں آیا اور ان سب کو وہ دونوں سر دکھانے لگا خینس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا یہ کیا ہوا حق لاتے ہوئے تفائل نے کہا یہ 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 دیکھو کسی نے باغر اور اس کے دوست کا سر کٹ کر میرے کمرے میں پھینک دیا اس نے ایک بار پھر غائر نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم کہاں تھی خینس سے پہلے ہی ماروہ نے جواب دیا یہ تو میرے اور امی کے ساتھ بیٹھا باتنگ کر رہا تھا تفائل زور سے چلایا پھر یہ کٹے ہوئے خونالوچ سر کس نے پھینکے وہ ادھر دیکھو میرے کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے یقیناً میرا کوئی دشمن ہمارے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ابھی تو یہ اس کا پہلا قدم ہے رات ابھی شروع ہی ہوئی ہے اس کے بعد جانے وہ کیا کر گزرے خینس نے اس سے قریب ہوتے ہوئے ہمدردی سے کہا رات میں تمہاری خوابگاہ کے باہر میں پہرہ دوں گا تم بے فکر ہو کر سو جاؤ تفائل نے ایک جھر جھری لی اور خوف اور دہشت کے ملے جلے جذبات میں کہا تم تم میری خوابگاہ کے باہر پہرہ دوگے نہیں نہیں میرے اپنے ملازم میری حفاظت کریں گے اس نے چلا چلا کر اپنے ملازموں کو آواز دینا شروع کر دی اور وہ سب اس کے گرد آجما ہوئے تفائل نے وصیف کی سرکردگی میں انہیں اپنی خوابگاہ کے باہر حفاظت کے لیے معمور کیا اور وہ خود اندر جا کر پھر سو گیا خینس بھی ماروہ کے ساتھ اپنے گھر میں چلا گیا گھر کے ماحول پر تپتے سہرہ کا سا سکوت چھا گیا تھا ماروہ اور قراتیس کے علاوہ ہر کوئی خینس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا رات کا کچھ حصہ خینس نے جاگتے ہوئے گزارا ماروہ بھی اس کے ساتھ جاگ رہی تھی رات کے پچھلے پہر وہ تفائل کو بتائے بغیر ماروہ اور قراتیس سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا رات کی تاریکی میں وہ شہر سے نکلا اور دریائے زنیل کے کنارے کنارے اپنا گھوڑا دوڑانے لگا برف کی طرح ٹھٹرتی اور سرد رات میں اس کا رخ اب شومان کی طرف تھا برف میں دبی ہواوں سے کامتی رات میں تین مسافر شومان شہر سے ایک میل باہر دریائے زنیل کے کنارے اپنے گھوڑے سے اترے ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے باوجود جستجو کشمکش اور عمل سمیم کے گہرے سائے نمائان تھے ان میں ایک خینس کا بڑا بھائی ہرب بن یوسف تھا اور دوسرے دو اس کے ساتھی تھے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد وہ پیچھے ہٹے اپنی تلواروں اور خنجروں سے خوشک گھاس اور جھاڑیاں کٹ کر انہوں نے آگ کے علاو روشن کیا گھوڑوں کو خورا کے توبرے چڑھانے کے بعد وہ خود بھی کھانا کھانے لگے تاریخی رات کی لا محدود وسطوں میں پھیل چکی تھی برف کیسی خنک اور تیز ہوا چل رہی تھی دریائے زنیل کی موجیں سکون سے اکثر محروم تھی برہنہ رات میں ریکزار اڑ اڑ کر کہیں سے کہیں جا رہی تھی رات کے اندھیرے میں دریائے کے کنارے اکے دکھ کے خوشک اور اجڑی ہوئی شاقوں والے درخت یوں کھڑے دکھائے دے رہے تھے جیسے ہانوٹ شدہ لاشیں وہ کھانا کھا چکے تو آگ کا علاو بھی پوچھ گیا ہرب نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے یہاں اس سردی میں تو رات بسر نہ ہو سکے گی اس کے ایک ساتھی نے اپنے سامنے اشارہ کیا وہ دریائے کے اس پار روشنی دکھائے دے رہی ہے شاید کوئی بستی ہے اس سردی میں ہمیں وہاں پناہ لینی چاہیے اس دریا پر ضرور کوئی پھل ہوگا پہلے نیچے کی سیمت چلتے ہیں تینوں اٹھ کھڑے ہوئے ان کے بائیں جانب شومان شہر کے دروازوں پر اور فصیل پر جلتی ہی بھی مشعلیں صاف دکھائے دی رہے تھیں دریا کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی ہی دور نیچے کی سیمت کو گئے تھے کے سامنے ایک چوبی پھل آ گیا جس سے وہ تینوں دریا اُبور کر گئے اب وہ بڑی تیزی سے اس بستی کی سیمت بڑھ رہے تھے جو ہی وہ اس بستی میں داخل ہونے لگے چند مسلح نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا اور گھوڑوں سے نیچے اترنے کو کہا تینوں چوب چاپ نیچے اتر گئے بستی کا ایک جوان ان سے قریب ہوا اور کھنکتی مگر کسی قدر نرم آواز میں پوچھا کون ہو تم لوگ حرب نے جواب دیا اجنبی ہیں اور اس سردی میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں اس جوان نے اپنے ایک ساتھی کے کان میں کچھ کہا اور وہ واپس چلا گیا اب وہ پھر حرب سے مقاتب ہوا میں نے سردار کو اطلاع دی ہے ایسے فیصلے وہ خود کرتا ہے ماحول پر تھوڑی دیر کے لیے سکوت چھا گیا تھا حرب ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا وہ کوئی بستی نہ تھی بلکہ ترک خانہ بدوشوں کا کوئی قبیلہ تھا اور رات کی تاریخی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ان کی خیمیں نصب تھے جو اونٹ اور دوسرے جنوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے جگہ جگہ لکڑی کے ستون گڑھے تھے جن سے بنتی ہوئی مشالیں روشن تھیں تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ سورت بوڑھا باہر آ گیا اور حرب جو سب سے آگے تھا اس سے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو حرب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا کیا میں یہ سمجھوں کہ میں اس قبیلے کے سردار سے مقاتب ہوں ہاں جواب میں خاصی شفقت تھی ہم اجنبی ہیں سردار عربوں کے قبیلے بنی تمیم سے ہیں دریائے جائی جون کو اپور کر کے جو سڑک بخارہ کی طرف جاتی ہے اس کے کنارے ایک بستی ہے فربار ہم وہاں سے آئے ہیں منزل سردار نے پوچھا منزل کا بھی تائیون نہیں کر سکے سردار تاہم فیلحال ہمارا رخ شومان شہر کی طرف ہے کوئی مقصد بھی تو ہوگا ہاں ہمارا ایک تجارتی قافلہ بطام کی پہاڑیوں کی طرف سے تجارت کر کے لوٹ رہا تھا کہ شومان سے ایک فرسنگ سفانیان کی طرف شومان شہر کے کچھ بدماشوں نے اسے لوٹ لیا جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہیں قتل کر دیا اور جو باقی بچے ان کو قید کر لیا ہم اپنے ان ساتھیوں کی تلاش میں ہی ادھر آئے ہیں سردار نے خوشی کے اظہار میں کہا میں تم جیسے جوانوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں جو اپنی چند ساتھیوں کا انتقام لینے کی خاطر اس قدر لمبی مسافت کو خاطر میں نہ لائے ہوں چلو میرے ساتھ تم لوگ ہمارے مہمان ہو جب تک چاہو یہاں قیام کرو میرا نام عربتون ہے ہم ترک ہیں حرب اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ عربتون اپنے غیمے میں آیا وہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کے اندر تین بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے سامنے والا کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے تھے بلکل سادہ قسم کا تھا زمین کو ہموار کر کے اس کی لپائی کر دی گئی تھی وسط میں زمین کے اندر ایک گھڑا کھدا گیا تھا اور اس میں آگ روشن تھی شاید وہ آتشدان تھا اور اس کے گرد لکڑی کی کئی چوکیاں بھی پڑی تھی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید وہ مہمان خانہ ہے ارتبون ان کے ساتھ ان چوکیوں پر بیٹھ گیا اور قریب ہی ایک نوکیلی لکڑی اٹھائے ہوئے اس نے آواز دی قطونا او قطونا ساتھ والے کمرے میں قدموں کی چاب سنائی دی پھر ایک نوخیز لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی جو صبح کی طرح نرم دلکش اور خوبصورت تھی اس کا رنگ کفے سمندر کی سفیدی یا سائقل شدہ تلواروں کی طرح چمکدار تھا قریب آ کر اس نے ارتبون سے پوچھا مجھے بلایا بابا ارتبون نے بڑے پیار سے کہا ہاں بیٹی دیکھو مہمان آ گئے ہیں ان کے کھانے کا بندبست کرو قطونا جب واپس چلی گئی تو ارتبون نے مسکرہ تہوے پوچھا یہ میری بیٹی ہے میری بیوی مر چکی ہے میری اولاد صرف ایک ہی بیٹی ہے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سکوٹ چھا گیا آخر ارتبون نے اس نوکیلی لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی آتشدان کی آگ کو کھورے تہوے کہا تمہاری قبیلے میں کوئی اور ایسا جنگجو نیڈر اور جری جوان نہ تھا جو اس خطرناک مہم میں تمہارا ساتھ دیتا تم تین اس مہم کے لیے یقیناً کم اور کمزور ہو حرب نے پھر جواب دیا ہمارے تین ساتھی بخارہ گئے ہوئے ہیں ان کی مہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ بھی انقریب ہم سے آمی لیں گے اس کے علاوہ اس مہم کا سردار جو تیرمز کی طرف گیا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ادھر ہی آ نکلے بڑھے نے پہلے کی نسبت زیادہ شوق سے پوچھا کیا نام ہے اس کا اس کا نام خینس بن یوسف ہے اور وہ میرا چھوٹا بھائی ہے تمہارا چھوٹا بھائی اور مہم کا سردار ہاں اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ وہ شیر کی طرح جری اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے وہ توفان کی طرح حملہ آور ہوتا ہے اور سراب کی طرح اپنا آپ بچا کر رپوش ہو جاتا ہے اس نے آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی وہ ایک چٹان ہے جس سے ہر حملہ آور ٹکرا کر نامراد لوٹ جاتا ہے اس نے ایک شاہین پال رکھا ہے جو اس کا اشارہ پا کر اس کے دشمن پر جھپڑتا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے اس شاہین سے وہ پیغام رسانی کرتا ہے اور پرندوں کا شکار کرتا ہے اور اپنے دشمن کو پچھار دیتا ہے ارتبون نے بڑی بیتابی سے کہا جو نقشہ تم نے اس کا کھینچا ہے اگر یہ درست ہے تو میں اس سے ملنا پسند کروں گا میں بہدروں کی قدر کرتا ہوں اس بار حرب کے ایک ساتھی نے جواب دیا جو کچھ اس کے متعلق کہا گیا ہے وہ اس سے بھی بالا اور عظیم ہے سردار وہ ہمارے قبیلے کا چاند ہے پورا قبیلہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور عورتیں اس کے شجاعت کی گیت گاتی ہیں ہمارے لیے وہ مشرق سے طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کی مانند ہے جو اندھیری اور تاریخ رات کے مسافروں کے لیے رہبری کا کام دیتا ہے ارتبون نے پھر نوکیلی لکڑی سے آتشدان کی آگ کو کرے دا خدا کرے وہ ضرور ادھر آئی اور میں اسے دیکھ سکوں کیا تم لوگ اس کے آنے تک یہاں انتظار کرو گے حرب نے جواب دیا تم اگر ہمیں اپنے آپ پر بوچ تصور نہ کرو تو یقینا ہم یہاں ان سب کا انتظار کریں گے اس دوران ہم بیکار نہیں بٹھیں گے بلکہ شومان جا کر اپنے دشمنوں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے نہیں تم ہم پر بوجھ نہ ہوگی سردار نے کہا کیا تم لوگ مستقل یہاں آباد ہو نہیں ہم کانا بدوش ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تیداد میں گھوڑے خچر اور بکریاں پالتے ہیں اور نئی نئی چراغہوں کی تلاش میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی سمت بھٹکتے رہتے ہیں یہ جانور ان کی اون اور کھانے ہمارے آمدنی کا ذریعہ ہیں سردار نے جواب دیا حرب شاید کچھ اور بھی کہتا مگر قطونہ کھانا لے کر آگئی اور وہ خاموش ہو گیا